اسلام علیکم میرے نام وکار زکاہ ہے آج کل پاکستان میں ایک عجیب سا سلسلہ چل پڑا ہے کہ یہاں نبوت کے دعاوی کرنے والے حرام خور بڑھتے جا رہے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا تمام لوگوں سے کہ ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان کے طرح میں پورا ایک گروپ الگ کر رہا ہوں جس میں ڈیجیٹلی ان تمام خبیصوں کے خلاف ہم لڑیں گے میری ریکویسٹ ہے کہ اس گروپ کو صرف وہ جوائن کریں جو فیس بک یوٹیوب ایسی او وغیرہ کو سمجھتے ہیں ویکی پیڈیا پہ تھوڑے عرصے پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ خاتم الامین کا ترجمہ صرف وہاں پر سیل آف پروفٹ کر دیا تھا اور لاس پروفٹ ایڈٹ کر دیا گیا تھا ہمیں بہت ضروری ہے جتنے بھی لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں دل سے ان کے لیے لڑنا چاہتے ہیں یاد رکھیں ڈیجیٹل ایج میں ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھیں گے ہمیں لوگ جذباتی بول کے بے وقوف بول کر ہمارے جذبات سے کھیلتے رہیں گے مجھے ان تمام لوگ کی ضرورت ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کو صحیح طرح سمجھتے ہیں مجھے ایک پوری ٹیم چاہیے جس کو بتایا جائے کہ ہاں آج وکی پیڈیا پہ یہ ڈل گیا ہے میں وکی پیڈیا کا بہت اچھا ایڈیٹر ہوں وقار بھئی میں جا کے اس کو ٹھیک کرتا ہوں اور دیکھئے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں میں آپ کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے یہ گروپ نہیں بنا رہا کوئی بندہ یہاں وہ نہیں آنا چاہیے کہ مجھے پیسے چاہیے مجھے چیاریٹی چاہیے میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے پلیز دیکھئے اس کے لیے الگ ای میل ہے اس پہ صرف وہ لوگ آئے جو سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم ڈیجیٹلی ختم نبوت کے لیے لڑ سکتے ہیں ہم ڈیجیٹلی لڑ سکتے ہیں اسلام کے لیے اگر کہیں کوئی غلط بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ پروپ اے گنڈا جب شروع ہوگا تو ان لوگوں کو جب مارا پیٹا جائے گا تو اس کے بعد ہر جگہ پاکستان کے بارے میں کہا جائے کہ جی یہاں پر تو ہیومن رائٹس کمیشن کو آنا چاہیے یہاں بہت نائنصافی ہو رہی ہے تو ریکویسٹ ہے جہاں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں ایک لنک دیا ہے ڈسکورٹ کا کلک کریں اسلام کا وہاں کیٹیگری ہے وہاں جوائن کر لیں اور خدا کے واسطے وہاں یہ مت بولنے ہے کہ میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے حل کر دیں خدا کے واسطے اور دوسرا ٹیلیگرام کا ایک لنک یہاں پر دیا ہے اس کو صرف وہ لوگ جوائن کریں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف اسلام کی بات اور اسلام کے لیے کہیں کوئی چیز نظر آتی ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے یا یہ اس ویب سائٹ پر گڑھڑ ہو رہی ہے انسٹاگرام پر یہ لکھا جا رہا ہے یہاں لکھا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کو ریپورٹ کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے لڑنے کے لیے وہ تمام لوگ جو ایتھیکل ہیکنگ کو سمجھتے ہیں دیکھیں بعض دفعہ ہمارے ادارے ٹائم پر کام نہیں کر پاتے اس وجہ سے کہ وسائل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تیسری دنیا میں ہم رہتے ہیں ہم موڈرن لوگ نہیں ہیں کہ ہم ایف آئی ای سائبر کرائم سے ایکسپٹ کریں کہ سارے کام بو کریں ہمارا بھی فرض بنتا ہے تو اس لیے وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہاں کبھی کہیں پر کوئی انسٹا پر یا کہیں کوئی ایسی ویب سیڈ ہے جہاں پر ہمارے اسلام کے بارے میں کوئی الٹی بات پوسٹ کی جا رہی ہے ڈیجیٹلی لڑنے کے لیے ڈیجیٹل جہاد کرنے کے لیے اس گروپ کو جوائن کریں کوشش یہ ہوگی کہ تمام ایسے لوگوں کو جو ڈیجیٹلی اسلام کو برا بھلا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ذرا صحیح سبق سکھایا جائے تو امید کرتا ہوں صرف وہ لوگ جوائن کریں گے جو ڈیجیٹل میڈیا کو سمجھتے ہیں موسیقی